پاکستان کے مشہور علماء مولانا تارک جمیل کو دل کا دورہ پڑا ہے مولانا کناڈا میں ہے اور وہاں انہیں دل کا دورہ پڑا تھا پتہ دیں کہ مولانا کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں حالت ان کی استھر بنی ہوئی ہے مولانا کی جو قریبی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ حالت بہتر بتائی جا رہی ہے فیلال وہ اسپتال میں ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے مولانا کے بیٹے یوسیب جمیل نے ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی ہے بدا ہے کہ مولانا کے بیٹے یوسیب جمیل نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ بابا جان اس وقت کناڈا میں ہے اور انہیں دل کا دورہ پڑنے کے کارل اسپتال میں شپٹ کیا گیا ہے اور وہ لکھا ہے کہ اللہ کی مہروانی سے ان کی حالت اب پہلے سے بہتر بتائی گئی ہے آپ سب ہی وطروت اور عزیز دوستوں سے دعائی کی گزارش ہے اللہ تعالیٰ سب شکتیمان آپ کے ہمارے پتا کو اتم سواست پردان کرے یوسیب جمیل کے اس ٹویٹ کو مولانا تارک جمیل کے آفیشل ایکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہا آئے کہ بابا جان اس وقت کناڈا میں ہے اور انہیں دل کا دورہ پڑنے سے ہارٹ اور اسپتال میں شپٹ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب ان کی حالت بہتر ہے بھئی یوسیب جمیل لگاتار اپنے پتا کے لیے دعا کی درکوست کر رہے ہیں بتا دیں کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے یوسیب جمیل نے بھی یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ پرشانی کی خبر تھی لیکن اب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شینے کے درد کے کاران انہیں اسپتال میں اسپتال میں استانانترت کر دیا گیا ہے اور ان کی پرکریاں سپلتا پوروک ہو گئی ہے اب بھئی ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی اسپتال میں بھرتی ہے بتا دیں کہ بران نیوز کی رپورٹ کے مطابق مولانا تارک جمیل کو ایک جنوری 2019 کو کتھت طور پر دل کی بیواری سے پیڑت ہونے پر اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا وہاں انجیو لانشتی کے بعد ان کی حالت میں صدار ہوا ہے بھئی مولانا تارک جمیل کے پروقتہ تائر رہیمی نے کہا کہ مولانا کی حردے کی دھمنی بلاک ہونے کے کارل اسٹینڈ لگایا گیا تھا جس کے بعد ان کو لگاتار پرشانی جھرنا پڑی تھی لیکن فیلال موجودہ سمیہ میں ایک کناڑا کے اسپتال میں بھرتی ہے جس کے بعد دل کا دورہ پڑا تھا وہی ان کے قریبیوں نے ایک اسپتال میں انہی بھرتی کر آیا گیا تھا فیلال ان کی حالت میں اب پہلے سے زیادہ صدار ہے